اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں آپ کو جو فش فارمنگ کا بزنس ہے اس کے حوالے سے تھوڑی انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کتنی انویسمنٹ چاہی ہوتی ہے اور اس میں ریٹن کتنا ملتا ہے پور اگر آپ کراچی کی بات کریں یہاں پر اگر آپ گڑاب کے ایریاز دیکھیں تو یہاں پر کافی سستی زمینیں مل جاتی ہیں تو وہاں پر بجلی نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اگر ہم بورنگ کراتے ہیں تو اس کا پانی بڑا اچھا آتا ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ گڑاب کا ایریہ ہے اور بلکل سمجھ لیں کہ یہاں پر کچھ بھی پودے بھی نہیں لگ سکتے لیکن یہاں پر دیکھیں ہم فش فارمنگ کر رہے ہیں تو آج کے دور میں جو سب سے بیسٹ بزنس جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فش فارمنگ کریں فش فارمنگ کے لیے دیکھیں الیکٹرسٹی بھی آپ کو سمجھ لیں کہ آپ سولر لگا لیں ایک تھوٹا سا یہ جو ایک ٹینک دیکھ رہے ہیں آپ یہ تقریباً ایک پنکھے جتنا لوڈ لیتا ہے یعنی جو اس کی بجلی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک پنکھے جتنے لوڈ کی ہے پھر اس کے بعد اس کی جو پانی کی ڈیمانڈ ہے پانی جو ہے آپ بورنگ کا یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس پہ جو پروڈکشن نکلتی ہے ان ٹینک سے وہ ایک ٹینک سے منیم ایٹھ ہنڈرڈ کیجی کی پروڈکشن آتی ہے تو اچھا اب بات کریں انویسمنٹ کی تو اس میں انویسمنٹ کتنی ہے اگر آپ یہ میرے پیچھے جو ٹینک لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم جو ہے تقریباً ایک ٹینک دو لاکھ ستر ہزار کا بنا کے دیتے ہیں جس میں آپ ہمیں پلین جگہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم یہ جو ہے پورا پروڈکٹ لگا کے دیتے ہیں جس کے اندر نیچے کنسٹرکشن کا کام ٹینک پھر اس کے پیچھے جو موٹریں لگی ہیں اور اگر ہم ریٹن کی بات کریں تو تقریباً جس حساب سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس حساب سے فش کے ریڈ بھی کافی انپریز ہوتے جا رہے ہیں تو اچھا اس پہ بینفیڈ یہی کہ یہ آپ آرام سے بادہ ٹینک جو ہے وہ ایک لیبر منیج کر سکتی ہے اور اس میں کوئی زیادہ آپ کو دیکھ بھال بھی نہیں کرنی اور پلس یہ کہ انویسمنٹ فرینڈلی ہے کوئی سمیل نہیں ہے اس فادمی میں بلو ٹیکنالوجی کے طور پر ہمیں اسے انٹریڈیوز کراتے ہیں آرام سے بارہ ٹینک سے آپ سکس منت میں اچھا خاصا پروفٹ گین کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ فردر اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ سے رابطے بھی رہیں گے تھینکیو سو مچ